درود پاک پڑھئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماباق کا تو مرتبہ بہت علیہ و حضر ہے حضرت عطابی یسار رضی اللہ تعالیٰ نو کے بیان ہے ایک قوم سفر کر کے میدان میں ٹھہری ہوئی تو وہاں انہوں نے مسلسل گھے کی آواز سنی ایک قوم سفر کے لئے نکلی تھی تو ایک جگہ پر چلتے چلتے شام ہو گئی تو قوم وہاں پر رکھ گئی تو کہا آج کی رات ہی ہی گزار لی جائے تو وہاں پر قوم کے لوگ ٹھہرے تو انہوں نے ایک عجیب قیفیت ایک عجیب واقعہ وہاں پر دیکھا کیا دیکھا جب وہاں ٹھہرے تو انہوں نے مسلسل پوری رات ایک گدھے کی آواز سنی گدھے کی آوازیں آ رہی تھی جس سے وہ بیدار ہوئے اور وہ اس آواز کی تحقیق کے لئے گدھے کو تلاش کرنے کے لئے نکلے تو چاہیے گدھے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو گدھے کے آواز کی تحقیق کے لئے وہ لوگ اس کو تلاش کرنے کے لئے نکلے لیکن گدھا نظر نہیں آیا گدھا ہوتا تو نظر آتا ایک ایسا گھر نظر آیا جس میں ایک عمر رسیدہ عورت تھی یعنی ایک گوڑھی عورت ایک گھر میں رہتی تھی اس عورت پر نظر پڑی تو ان لوگوں نے اس سے کہا اس گوڑھی خاتون اس گوڑھی عورت سے کہا ہم نے گدھے کی آواز سنی ہے جس سے ہم بیدار ہو گئے لیکن ہمیں گدھا نظر نہیں آئے ان لوگوں نے کہا جو مسافر تھے انہوں نے کہا اس گوڑھی خاتون سے اے اممہ میں نے گدھے کی آواز سنی ہے اور اس آواز سن کر ہم لوگ بیدار ہو گئے مگر گدھا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس عمر رسیدہ اس گوڑھی خاتون نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو اس جوڑی خاتون نے کہا ایک گدہ نہیں ہے یہ ایک میرا بیٹا ہے اس کی عادت یہ تھی کہ یہ مجھے کہتا تھا اے گدھی ادھر آ اے گدھی ادھر جائے ایک بیٹا اپنے ماں سے کہا کرتا تھا اے گوڑی ادھر آ اے گدھی ادھر آ اے گدھی ادھر جائے اور کبھی کہتا تھا اے گدھی ادھر آ اے گدھر جائے میں نے اس کو بدعہ دی اور عرض کیا ہے اللہ اس کو گدھے کی طرح بنا دے ماں کی بدعہ تو بہت ہی ہانی کارک ہے دنیا بھی اعتبار سے بھی اور اخربی اعتبار سے بھی پھر میں نے بدعہ دے دی اس کو اللہ تو اس کو میرے بیٹے کو گدھا بنا دے اب یہ رات سے لے کر صبح تک گدھے کی طرح آوازیں کرتا ہے شام سے شروع ہو جاتا ہے پوری رات یہ گدھے کی آواز میں بولتا رہتا ہے گدھے کی آواز نکالتا ہے اس مسافر قوم کے لوگوں نے اس عورت سے کہا کہ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے اس بولی عمر اسیدہ خاتون سے کہا کہ ہم اس تیرے بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے گدھے کی طرح بولتا ہے کیونکہ وہ سخت یہ مرحلہ ہے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس کے پاس لے چلو اس مسافر قوم نے کہا جب یہ لوگ اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر ہے اور اس کی گردن گدھے کی طرح ہو چکی ہے بیٹا مر چکا تھا قبر کے اندر جب اس کو ہٹا کے تکتے مٹی دیکھا گیا تو اس کی گردن گدھے کی طرح تھی اور گدھے کی طرح بولتا تھا تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ ماں باپ کی شان میں ادنا بھی گستاکی کرنے والا اس کو اللہ تبارک و تعالی صدا غرور دیتا ہے چاہے دنیا میں دے یا آخرت میں دے صدا غرور ملتی ہے اور ماں باپ کا تو مرتبہ بھی بہت عالی ہے اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے بفادار اگر ہو جائے ماں سے اگر سچی پکی اس کو محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس اچھی اولاد کو اچھے سلیہ کے صدقے میں بہت سارے مراتبوں سے بھی نوازتا ہے ایک بڑی خاتون تھی بات آئی تو زمین بتاتا چلوں ایک ہی ان کا بیٹا تھا بڑا نیک بڑا پیارا بڑا سوڑا سا بچہ تھا اس کا اور ہر ماں باپ کی تمنہ ہوتی کہ میری اولاد میرا لال میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا تو میں چاند کی طرح دولن لاؤں گی یہ تمنہ ہوتی ہے ماں باپ کی یہ باپ اپنی محبت کو ضائع نہیں کر پاتا ماں اپنی محبت کو ضائع کر لیتی الگ باپ تو بیٹا بڑا ہو گیا تو ماں باپ کی جو ارمان تھے انہوں نے اپنے بچے کی شادی کی شادی کرنے کے بعد حالات کو زیادہ تنگ دست ہو گیا وہ گھر سے حالات بگڑ گئے گریبی گھر میں تھی گروبت کا عالم تھا تو اس بیٹے نے چاہا اپنی ماں سے کہا امی جان میں پردیش بیلیس کمانے کے لیے جانا چاہتا ہوں ماں تو ماں ہے ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ ترقی کرے دنیا کی کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو اینا چاہتی ہو کہ میرا بیٹا خوب ترقی کرے سب ہی ماں چاہتی ہیں لیکن ماں کی محبت بھی ہوتی کہ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے رہے تو زیادہ بہتر مگل ڈیٹے کی خوشی کے سامنے ماں بار